بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو آپریشنز تھے وہ تو ختم ہو ہی چکے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو انفینٹس ہیں جن کو امیجٹ کبرش ضرورت تھی وہ اب نہیں ملے گی تو وہ بھی ایک معاملہ ہے اور چونکہ یہ اٹیک بچوں بجا رہا ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں فیرونیت کہتے ہیں کیونکہ فیرونیت کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ختم کیا جائے تاکہ وہ نسل ہی نہ بڑھے آگے تو یہ جو سوچ ہے اس کو لے کر کہ مسلمان ممالک خاموش ہے ہمیں کوئی کچھ بولا نہیں ہے کیونکہ ہمیں بولنے کا ہمارے پر بنتا نہیں ہے لیکن میکرون نے اس پر بات کی تھی یعنی کہ وہ میکرون جس کو آپ اور میں مل کے ہی گالیاں دیتے ہیں مل کے برا کہتے ہیں انسان نہیں سمجھتے اور جتنا ہم اس کو برا کہتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے آپ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور مجھے بھی مزہ آتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس انسان نے بات کی تھی کہ نیتھن یاہو جو ہے وہ بچوں کو مارنا بند کرے بچوں پر ستم بند کرے جب اس نے یہ بات کی تو اس کے بات کو اکسپلین کرنا پڑا وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے کو مسلمان کھڑا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا جب آپ کو اور مجھ کو یا کسی مطلب آئی مینٹ اس سے کنٹری وائس کہہ رہا ہوں جب ہم خاموش ہو گئے تو میکرون نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں میں کلہ بول رہا ہوں تو اس پر اس نے اکسپلینیشن دی کہ جی میں نے جو کلنگ بیبیز کی بات کی ہے اس کے اوپر میں آپ کو اپنی صفائی دے دیتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اور کیونکہ پیچھے مسلمان ہے ہی نہیں اور اس کو اس کمنٹ کے اوپر کہ اس نے یہ کہا کہ آپ بیبیز کو مارنا بند کریں یہ ظلم یہ جبر بند کریں اور آپ کو جواب دینا چاہیے تو اس کے اوپر الٹا چور کو اتوال کو ڈانڈے یہاں پر میکرون میڈ مورل مسٹیک یعنی کہ دنیا کا آپ قانون اور دستور دیکھئے کہ نتھن یاہو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو بچوں کو مارنے کے حوالے سے بیان دے دیا ہے یہ آپ نے ایک مورل مسٹیک کیا ہے مطلب اس دنیا کے اندر بچوں کو مارنا کوئی مورل پرولم نہیں ہے یہ ایک سوسائیٹی قبول کر رہی ہے دنیا کا کوئی اس میں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہو رہی ہے دنیا قبول کر رہی ہے لیکن اگر نتھن یاہو کو آپ نے کہا کہ بچوں کو مارنا بند کر دو آپ اب تک پانچ ہزار بچوں کو شہید کر چکے ہیں تو یہ آپ نے ایک مورل مسٹیک کی ہے جس کو آپ کو سزا ملے گی اور برابر ملے گی یہاں پر آگے بڑھتے ہیں تو جنوبی افریقہ اگین جنوبی افریقہ کا عالمی عدلت سے اسرائیلی وزرعظموں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ عالمی عدلت سے کون کہہ رہا ہے نہیں پاکستان نہیں کہہ رہا ہے سویجرب نہیں کہہ رہا ہے کتر اومان بحری نہیں کہہ رہا ہے ایران نہیں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جنوبی افریقہ کی جو وزارہ خارجہ ہیں اس نے کہا ہے عادلی عدلت سے کہ آپ اس پاداش میں جو وہ کر رہا ہے ظلم اسلام آپ ریتن یاہو گرفتار کیجئے لیکن ظاہر سے بات ہے اگین یہ بھی مڑھ کر دیکھیں بچے کوئی ہو گئی نہیں تو بچے کہ مت پکڑو جن کے ہیں وہ اچھا ایک بہت ہی کانٹروورشل انسان کا کانٹروورشل بیان آیا ہے وہ آپ کی نظر میں کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حماس کی حمایت کرے صرف اب حماس نہیں رہا اب اب یہ اعمت کہیے گا کہ حماس کو ختم کرنا ہی ایک کام ہے وہ کہتے ہیں جو بھی حماس کی حمایت کرے اسے ختم کر دینا چاہیے اب یہ بیان جو ہے نا اس کو آپ اگر دیکھیں تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جس کو مرضی آپ مار دیں وہ تو حماس کا نہیں تھا حماس کا نہیں تھا حماس کا حمایتی تھا تو ہم نے حمایتی کو مارا ہے اس طرح آپ کو پتہ نا کہ پاکستان میں کلچر تھا ہمدردوں کو مار دو تو ہمدردوں کو مارنا وہاں پر لیگل کر دیں گے اور جس کو بھی ماریں گے وہ جس کا شجرانہ سب کسی سے لگتا ہی نہیں ہوگا پتہ نہیں کون تھا کس کو مار دیا بھئی یہ ہماس کا ہمدرد تھا اس لئے مارا ہے تو اس چکر میں آکے یہ بھائی صاحب جو ہے جو اپنے مو سے کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا سواب ہے یہ اپنے مو سے کہہ چکا ہے جو اقصہ ہے اس کے اوپر ہمارا حق ہے مسلمانوں کو حق نہیں ہے گرہ دو شہید کر دو یہ اپنے مو سے کہہ چکا ہے سارا چیز اور یہ وہاں پر جاتا رہتا ہے وہاں پر اپنی بتمیزی کرتا رہتا ہے اور یہ تمام چیزیں یہ ہو رہی ہیں کون پوچھے گا اگین ہم دنی پوچھیں گے ہمارے پر فرس چھوڑی ہے اوکے جی یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے امریکن ٹھکانوں کے اوپر جب اٹیک کیا تو اس نے اس بات کو کور بھی نہیں کیا اس نے کہا کہ کیا ہے میں نے لیکن اس کے بعد امریکی تیاروں کی شام میں ایران سے منسلک ملیشیا کے دو ٹھکانوں پر بمباری یہ ہے تھرڈ ٹائم یہ ہے تھرڈ ٹائم ٹھیک ہے نا لیس دن ون ویک لیس دن ون ویک کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ امریکن تیاروں نے باقاعدہ ایرانی ٹھکانوں کی اوپر اچھے جب میں ایرانی کہہ رہا ہوں آم نہاڈ سنگ کہ ایران نے پروپرلی اس کو پر ایران لکھا ہوا ہے یہ پرو ایرانینز ہوتے ہیں نا یہ پروکسیز ہیں امریکہ کی پروکسی ہوتی ہے اسریلی پروکسی ہوتی ہے ایران کی پروکسی ہوتی ہے تو ان پروکسیز کیوں طبعہ کرتے ہیں پہرے لوگ جو جو امریکنز کا اس نے مارا تھا وہ بھی پروکسی اڑائی تھی لیکن امریکن ٹھکانوں کے اندر امریکنز زیادہ کور نہیں کرتے وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں لیکن ایران جو ہے وہ پروکسی کرتا ہے اس طریقے سے ایران کو وہ مسلسل نشانہ بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں آگے چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی دو باتیں کریں گے اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ جنوبی لبنان میں گئی اور اس نے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ہم گئے اور ہم نے ہزباللہ کو نقصفان پہنچایا ہے یہ اس نے اچھا کیا اچھا کیوں کیا کیونکہ ہزباللہ جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس جنگ میں آؤں کہ نہ آؤں کچھ کروں کہ نہ کروں تو اب جب چونکہ اب وہ جنوبی لبنان میں داخل ہو کر انہوں نے پروپرلی اس کے اوپر اٹیک کیا ہے تو یہاں پر اب جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ جو اسرائیل ہے اس کو ہزباللہ اٹیک کرے گا اور جو اٹیک کرے گا کیا وہ ایک نارمل اٹیک ہوگا یا چینج اٹیک ہوگا تو ہزباللہ تھوڑی سٹرونگ ہے اس کمپیرٹو ہماس تو یہاں پر جو ہزباللہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہزباللہ سیز تو یہ انانسمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نئے ہتھیاروں کے ساتھ اس جنگ میں اپنی جو جاری ہے ہماری اس میں ہم شامل ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ مزائل تو ہوں گے ہی راکٹس تو ہوں گے ہی لیکن کچھ نئے مزائل جو ہیں کچھ نئے ہتھیار جو ہیں وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے اور اس کے اندر جو ہے اسرائیلیوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کچھ ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں اور اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے چلیئے جی اب میں آپ سے باجو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بہت ضروری اور وہ ہے بائیڈن اور شی جی پنگ کی غیر معمولی ملاقات اس میں کیا کچھ دعو پر ہے کہتے ہیں توقع ہے کہ تائیوان غزہ پر اسرائیلی حملہ یوکرین پر روس کے حملے اور دو طرفات اجار جیسے معاملات دو سپر پاور سے درمیان مذاکرات پر حاوی رہیں گے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سب سے ضروری بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جب چائنہ بات کرتا ہے تو اس کا فرسٹ اپشن یا فرسٹ پوائنٹ جو ہوگا وہ تائیوان ہوتا ہے اور تائیوان کے اندر امریکہ جو ہے بات قبول کرتا ہے میں کوئی بار بار جو کہتا ہوں نا آپ کو مسئلے کہتا ہوں پیپر کے اوپر یہ بات قبول کرتا ہے امریکہ کہ تائیوان جو ہے پارٹ آف چائنہ ہے یہ بات وہ منتا ہے لیکن وہ ویپنائز کر رہا ہے تائیوان کو کہ آپ اپنے آپ کو چھڑا لو تو یہ ایک زگڑے کا پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے شی جی پنگ کے ساتھ اور بائنڈ کے ساتھ اس کے علاوہ جو یوکرین کا ایشو ہے وہ روس کے ساتھ چل رہا ہے تو اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں روس کو ویپن نہیں دے رہا کہ وہ یوکرین کو مارے وہ خود لڑ رہا ہے اس سے وہ بھی نہیں کر رہا یہاں پر غزہ اور اسرائیل کے اندر مسئلہ چل رہا ہے اور اس مسئلہ کو بھی جو ہے وہ امریکہ وہ بہت سنسٹیوٹیو ہے اور یہ خطرہ بتایا جارہا تھا کہ کہیں امریکہ جو چائنہ ہے وہ کہیں سپورٹ نہ کر دے گی چائنہ اور ریشیا مل کے جو ہے وہ کسی ماس کے اوپر بھی امریکنز کو مار سکتے ہیں تو اس نے بار بار امریکہ بول رہا ہے کہ میں غزہ میں نہیں ہوں میں غزہ میں لاؤنچ نہیں ہونے جا رہا میں غزہ کی زمین پر نہیں جاؤں گا میرا فوجی نہیں جائے گا تو وہاں صرف اسرائیل ہے اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں مگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو وہ کہیں ریشیا اور چائنہ جو ہے وہ مل کے اٹیک نہ کر دے امریکہ کی آڑ میں تو وہ اسرائیلی مر جائے تو وہ کہیں کہ ہم یہاں پر بلکل بھی نہیں ہیں تو اگر اس ٹائم آج کی تاریخ میں امریکنز کی فوج بازاہر فیزیکلی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس میں پیشے چائنہ اور ریشیا کی ہی فوج کا مسئلہ ہے اور ورنہ ان کو کوئی روکنے والا اس ٹائم اور کوئی نہیں ہے وہ تو مسلم کنٹری کوئی نہیں ہے اگین سوری یہاں پر صرف اور صرف اگر خدا کا در ان کو نہیں ہے اگر کوئی در ہے امریکہ کو تو وہ چائنہ کا اور ریشیا کا ہے دیکھیں نا ہمارا یا مسلم مالک کا ہماری اس ستاون ملک ہیں ان کا وہ تو ہمیں ہمیں الٹا وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے بارالہ ہم سے ان کو کوئی در ہے نہیں ہے الحمدللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ